یہ میرا چھوٹا سا سوال آپ سے اور میں پاکستان کا مذہبی سکولر ہوں سنادانی پاکستانی جنہوں نے بولتی بند کر دی زاکر نائک کی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے سوال کیا زاکر نائک کے سامنے تو جواب دیا کیا اس نے یا کیا وہ جواب دینا چاہتا تھا کیا نہیں میں نے بیس پرسن سوال کیا آپ یوں سمجھیں کیونکہ ہمارے وہ اتیتی بھی ہیں تو ہمیں بیئنگا پاکستانی اور بیئنگا ریلیچس اسکولر تمام چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں لیکن وہ مجھے افسوس ہوا کہ داکھ صاحب نے جواب اس کا نہیں دیا میڈیا نے یہ کیوں سوال نہیں کیے میڈیا کیوں ٹف قویسٹنز نہیں کر رہا میرا ایک ایمپورٹنٹ سوال ہے پاکستان کے میڈیا سے کہ پاکستان کا میڈیا اتنا فرینڈلی کیوں ہے زاکر نائک سے کہ ایک ایسا شخص جو سمپتائزر ہو تو یہ تو اسلام کے نام پہ جہاد کر رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ شیر صحیح ہے کہ ایک آگ کا دریہ ہے اور تیر کے جانا ہے اور یہ آگ کا دریہ ڈیلی بیسیس پہ ہوتا ہے لیکن کیا یہ فلاسپیس ختم ہو پائیں گے یہ میرا چھوٹا سوال آپ سے اور میں پاکستان کا مذہبی سکولر ہوں تو دوستو ایک پاکستانی سناتنی ہندو نے ڈاکٹر جاکر نائک کے سامنے وہ کوششن اٹھایا جو کہ پوری پاکستانی میڈیا اور پاکستانی عوام اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی اس سمیں انڈیا اور پاکستان کی میڈیا کے اندر جاکر نائک کی کافی چرچہ ہے جہاں تک بات کریں انڈیا میڈیا کی تو وہاں پہ چرچہ اس لیے ہے ایک تو وہ بھارت کا بھگوڑا ہے جس میں اس پر کئی اپرادک چارجے بھی ہیں جس کو کی پاکستان میں بلائے گیا ہے اور وہ پاکستان پہنچا ہے تو ہی بات کریں پاکستانی میڈیا کی پاکستانی میڈیا چھوڑیں پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی جنتہ ڈاکٹر جاکر نائک کے قدموں میں تو لیٹ ہی گئی ہے کیونکہ جس طرح کی جو بیجوالز پاکستانی میڈیا سے آ رہی ہے جس میں ڈاکٹر جاکر نائک کو پاکستان کے اندر اترتے ہیں جس طرح سے جو بیلکم کیا گیا گرائنڈ بیلکم مانو کسی دیس کا پرائم میریسٹر پاکستان میں آیا ہو اور پھر جس طرح سے اسے پاکستان کا پردھان منتری پاکستانی گورنمنٹ کا اوفیسلز لگتار میٹنگ کر رہے ہیں اور پاکستانی سرکار بگایدہ ڈاکٹر جاکر نائک کو پروٹوکول دے رہی ہے اسے سرکشہ پردھان کر رہی ہے اور پھر پاکستانی میڈیا کے اندر جس طرح سے ڈاکٹر جاکر نائک کے جو ایبینٹ ہوں ہاں پہ کرائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر کانفرنس اور سیمنار ہو رہے ہیں جس میں ڈاکٹر جاکر نائک پاکستانیوں کو اپتیش دے رہا ہے انفیکٹ کئی پاکستانی تو یہ کہتے ہوئے ملے کہ ہمیں تو ڈاکٹر جاکر نائک سے ملے کی برسوں کی تمنت ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لئے لیٹس بیڈیو میرا ایک ایمپورٹنٹ سوال ہے پاکستان کے میڈیا سے کہ پاکستان کا میڈیا اتنا فرینڈلی کیوں ہاں زاکر نائک سے کہ ایک ایسا شخص جو سمپتھائزر ہو ٹیرسٹ اورگنیزیشنز کی لیڈرشپ کا ایک ایسا شخص جو سمپتھائزر ہو میسوجنی کا ایک ایسا شخص جسے وہ کہتے ہیں انڈر ایج لڑکیوں کو پراپلی ٹریٹ نہیں کیا ان کے وہ رسپیکٹ نہیں دی جو کہ کسی معاشرے میں ہوتی ہے تو میڈیا کیوں اس پہ نہیں بول رہا وہ شخص پہلے اسلامباد میں تھا وزید اعظم سے ملا سپیکر نیشنل اسمبلی سے ملا پھر وہ کراچی چلا گیا وہاں پہ بھی وہ تمام گورنر آئوس میں جا کے بیٹھا ہے کوئسن یہ ہے کہ ایسا کیا ہے اس میں کہ حکومت پاکستان ہر چیز کو پرداشت کرنے کو تیار ہے کیوں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایک ایسے فنڈمنٹلس کو پاکستان کی یوت سے جو ہے وہ انٹریوز کرانا ضروری ہے اور میڈیا نے یہ کیوں سوال نہیں کیے اب کوئسن یہ ہے کہ ایسا سمپتھائزر کو پاکستان کی عوام کے سامنے کیوں کیوں لے کے آیا جا رہا ہے دیکھیں پاکستان کو کس چیز سے خطرہ ہے پاکستان کو ایکسٹریمیس سوچ سے خطرہ ہے نا تو کیوں میڈیا سوال نہیں کرتا میڈیا کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جو دہشتگرد جماعتیں پاکستان پر حملے کر رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے تو ہمیں پتا چلتا کہ بھائی یہ شخص جو ہے اس کی کیا کانٹریبیشن ہے یہ پاکستان میں امن کے حوالے سے کیا کر رہا ہے اس حوالے سے یہ شخص کی کیا کانٹریبیشن ہے کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ان سے پوچھیں کہ جو پاکستان کی فوج پاکستان کی پولیس پاکستان کی عوام پر جو دہشتگرد جماعتیں حملے کر رہی ہیں اس کے بارے میں سر آپ کا ویو کیا ہے یا مسلمان جو ہیں وہ آج کل پس رہے ہیں اس پر آپ کی کیا دیفنیشن آپ نے کیا سکولرشپ کیا ہے کیا لکھا ہے آپ کی اکڈیمی کانٹریبیشن کیا ہے ہم نے ایک ایسے شخص کو عوام کے سامنے ایک سپوز کر دی ہے وہ جو بول رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے جو شخص جو ہے اس کے نظریات ایسے ہیں میں دیکھ کے حیران ہوں کہ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ اب میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں چلے وہ تو آرڈی مل رہے تھے ملنے کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ ایسے بندے کو عوام کے سامنے لے کے آنا چاہیے جو سخت نظریات رکھتا ہوں میں شریمت بھگوت گیتہ کی ایک چھوٹی سی جو ورس ہے وہ اسے ہی سوال کروں گا کہ بھگوت گیتہ انسانوں سے کیا کہتی ہے کیونکہ جب سناتن دھرم تھا تو اس وقت کوئی مذہب ہی نہیں تھا ایک عرب چھانوے کروڑ چار لاکھ 32 ہزار سال کا ایک عیرہ ہے سناتن دھرم کا تو اس میں انسانوں سے کرشنہ نے کہا ہے شریمت بھگوت گیتہ میں کہیں انسانوں یہ میں تُس سے کہہ رہا ہوں کہ سماج تیری کرم بھومی ہے اور تُو اپنی کرم بھومی کے مانبن سے نہ پھا جائے گا اسی لیے تُو کرموں سے بھاگنے کا جتن نہ کر کیونکہ ترہ نشکہ آنگ کرم ہی تیرا کرتب یہ ہے اور تیرا کرتب یہی تیرا دھرم لیکن یہ دھرم کیول تیرے ہیت کے لیے ہے تو وہ دھرم پاپ کی اور جانے والا مارک ہے اس لیے اپنوں سے مقتو کر سماج کلیان کے لیے کرم کر کہ یہی موکش کا مارک ہے جنت کا راستہ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ میرے جو سوال ہے وہ ہماری اس ورث سے ہے اس شلوک سے ہے کہ پوری دنیا میں یہاں تک کے میڈیٹیرین کنٹریز میں بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور اس میں اس مذہب کا جو ملک ہے وہ بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے بیش میں مذہب رکھا جاتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کئی ایسے کنٹریز ہیں جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو اسٹیٹیجی بنانی پڑے گی اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ میرا چھوٹا سوال آپ سے اور میں پاکستان کا مذہبی سکولر ہوں میرے نام پروفیسر منوس چوہان ہے میں اور سینئر ایجوکیشنیسٹ بھائی صاحب نے بہت ایک اہم سوال پوچھا تو جو بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں میرے نزدیک قرآن مجید کی آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کیف و دعویٰ یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مقاتب ہوتے ہیں لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دگر مذہب سے آپ بات کر سکتے ہیں کوئی بھی دگر مذہب سے چاہے ہندو ہو کرشن خود جوز اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان گیر مسلموں سے اللہ نا عبدہ الا اللہ کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں موسیقی